اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں گوگل میں سائٹیشن آٹو سافٹ ویئر کی نیو ٹیکنیک مطلب کہ جو پرانے والا سافٹ ویئر میں نے سکھایا تھا وہ ابھی اپ ڈیٹ میں چل رہا ہے صحیح ورک نہیں کر رہا تو ابھی یہ جو سافٹ ویئر میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یہ ابھی فول ورکنگ میں ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اگلے ایک آنے والے کچھ دنوں میں میری پنجاب کے مشہور سخصیت شہزاد بھائی سے ملقات ہونے والے یعنی جو کہ ویلا منڈا کے نام سے مشہور ہے تو اگر آپ یہ ویڈیو بعد میں دیکھ رہے ہیں میرا وہ والا ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد تو اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہ والا ویڈیو بھی آپ نے لازمی واش کرنا ہے تو ابھی اس ویڈیو میں میں آپ کو سافٹ ویئر سکھاتا ہوں تو دوستو یہ سافٹ ویئر ہوتا کیا ہے سافٹ ویئر ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو آپ کو آٹومیٹکلی پوائنٹ بھی لگا کے دے گا پوائنٹ میں ڈیٹیل بھی ڈال کے دے گا اور اس میں کیوارڈ بھی ڈال کے دے گا لیکن اگر اس کی رینکنگ کی بات کی جائے تو اس میں رینکنگ بلکل نہیں ہوتی ہے یہ صرح صرح آپ کلائنٹس کے ساتھ فروڈ کر رہے ہیں یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہو یہ آرڈر میں نے چار دن پہلے کا پبلش کیا ہے اور اس پر ابھی تک چار ویوز آ چکے ہیں حالانکہ میں پہلے والی ویڈیوز میں دکھا چکا ہوں میرا جو مینو والی وارکوت ہے اس پر تقریباً ایک سو ستر پنچ ستر اتنے ویوز آسانی سے آ جاتے ہیں اور یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہو یہ میرا پانچ دن پہلے کا کیا گیا اوڈر ہے لیکن ابھی تک اس پر تین ویوز ہیں مطلب کہ ان سافٹ ویئر سے کیے گئے اڈر کی کوئی فائدہ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی بھی بھائی سافٹ ویئر سے کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ ویڈیو لازمی واش کریں تو سافٹ ویئر کے ذریعے آپ کو کرنا کیسے ہے میں آپ کو کمپلیٹ ویڈیو بنا کر دکھاتا ہوں شروع سے ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے گوگل مائی میپ یہاں سے ہمارے وارک کی سٹارٹنگ ہو رہی ہے اگر کوئی نیو سے سیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہاں سے سیکھ سکتا ہے اس کے بعد آپ گوگل مائی میپ والی سائٹ پر کلک کر دیں یعنی کہ جو فرسٹ نمبر پہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا آپ کا اگر اس جی میل کی ڈرائیو پر کوئی پہلے وارک کیا گیا ہوگا تو وہ یہاں پر شو ہوگا جیسا کہ یہ میرے بے شمار اس میں آرڈر کیے گئے ہیں تو یہ سارے یہاں پر شو ہو رہے ہیں اور اس میں کچھ سافٹ ویئر سے بھی کیے گئے ہیں کچھ مینوالی بھی ہیں پولیگان کے تھرو بھی کیے گئے ہیں تو آپ کو ان کو کچھ نہیں کہنا ہے آپ کو سمپلی یہاں پر create new map پر کلک کرنا ہے کیونکہ آپ new map بنا رہے ہیں تو آپ create new map پر کلک کر دیں اس کے بعد آپ کو جو چیزیں required ہوں گی client سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر آپ check کر سکتے ہو آپ کو client سے business name لینا ہوگا اس کا address, website, email, phone number category اگر ہو نہ ہو اس کا کوئی issue نہیں ہے اور یہ چیزیں کس لیے ہوتے ہیں سمپل چی بات ہے client اپنی website کو rank کروانا چاہتا ہے اور gmail یا phone ان میں سے کوئی ایک چیز ایسی بھی ہونی چاہے جس کے through customer ان سے contact کر سکے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد main چیز اس کے بغیر ہم google map citation work نہیں کر سکتے یعنی کہ keyword اور یہی keyword must ہوتے ہیں جو client ان کو rank کروانا جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ search کرے تو اس کا business سامنے آ جائے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد description یعنی کہ آپ کے client کے brief یعنی کہ اگر کوئی بھی customer اس کے link پر جاتا ہے تو وہ پڑ سکے کہ یہ کونسی service provide کر رہا ہے یا پھر ہم اس سے contact کیسے کا سکتے ہیں یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں سارا کچھ اس نے بتایا ہوا ہے اس کے بعد اس کی keyword یعنی کہ opening time کہ اس کا جو sharp ہوتا ہے کتنے بجے open ہوتا ہے اور کتنے بجے close ہوتا ہے اگر یہ نام بھی ہو تو کوئی issue نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر اس کے پاس جی ایم بی لنک ہے تو وہ اس سے سارا کچھ چیک کر سکتے ہیں تو اس کے اگر social links وغیرہ ہوں تو یہاں پر وہ بھی آپ اس سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو google map citation کرنے کے لئے کیا ضروری ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا آپ business name click کریں اس کے بعد control press کر کے اس کا address بھی click کر کے دونوں کو copy کا لیں ان دونوں کو یہاں پر search کر دیں دونوں کو search کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم direct اس کی جی ایم بی پر چلیں جائیں گے آپ دیکھیں یہاں پر میں نے paste کیا یہاں پر نیچے اس نے location نکال دیا ہے آپ دیکھیں یہاں پر automatically اس کی website بھی نکل آئی ہے اور اس کا phone number بھی نکل آئی ہے یہ آپ یہاں پر بھی check کر سکتے ہو the green and poor website کا نام ہے اور اس کے جو last digit ہے 36% اور وہی website ہے green and poor ٹھیک ہو گیا مطلب کہ ہمارا جو location گرہ ہے وہ بالکل exit جگہ پر گرہ ہے یعنی کہ save جگہ اس کا جو یہاں پر دیکھ رہا ہے آپ کو یہ بھی اسی کا جیہاں بھی اگر ہم اس پر click کریں تو یہ بھی یہی location بنائے گا anyway میں آپ کو direct آگے لے جاتا ہوں تو اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پر add to map پر click کر دیں اس کے بعد یہاں پر first step جو ہے وہ ہے style تو آپ style پر click کر کے یہاں پر home بنا دیں اس کے بعد کوئی color اس کو دے دیں تاکہ یہ باقی کے point سے match نہ کریں for example یہاں پر ایک blue color کا point پڑا ہے اسی طرح سے اور بھی جیسا کہ ہم zoom out کرتے جائیں گے بہت سارے point ہوں گے تو ہمارا point different ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پر edit کر دیں business name اس کا already یہاں پر آیا ہوا ہے اور باقی کی جو detail ہوگی وہ آپ copy کر کے نیچے paste کر دیں اس کے بعد logo ہے تو logo ادھر آپ camera پر click کریں اس کے بعد جہاں browse پر click کر کے اس کا آپ logo یہاں پر attach کر دیں for example یہ میرا logo پڑا ہے اس کو save کر دیں اب untitle map پر آپ کو click کرنا ہے untitle map میں آپ کو untitle map نہیں چھونا ہے کیونکہ ہمارے map کا نام ہے تو آپ یہاں پر business name ڈال دیں اور باقی کی جو detail ہو نیچے paste کر دیں اب یہاں پر untitle layer مطلب کہ اس layer کا یہاں پر کوئی نام نہیں ہے لیکن یہاں پر ہمیں business name ڈال نہ ہوگا کیونکہ ہم اس layer کا نام بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پر ایک share کا option دکھ رہا ہوگا آپ simply share پر click کریں اس کو یہاں پر آپ off کر دیں اور ان دونوں کو on کر دیں ان دونوں کو ہم نے on کیوں کیا دیکھیں anyone with the link can view مطلب کہ ہمارا link کوئی بھی view کر سکتا یہ ہمارا off تھا تو مطلب ہمارا link کوئی بھی view نہیں کر سکتا ہے تو let's other search and find this map on the internet مطلب کہ ہمارا map کوئی بھی internet پر find let other see your name and photo on this میں مطلب کہ آپ drive کا جو name اور photo ہوں دیکھ سکتا تو ہمیں اس کو off کار دینا کوئی نہیں دیکھ سکے کیونکہ یہ map ہمارا نہیں ہے ہم client کو service provide کر رہے ہیں اس کے بعد share and drive پر click کریں share and drive پر click کرنے کے بعد یہاں آئی اور یہاں پر آپ لکھ دیں circle generator یہ دیکھیں circle generator ادھر آیا ہوا ہے آپ simply اس پر click کریں اور یہاں پر آپ پر جو first سائٹ ہو آپ اس کو open کر لیں یہ ابھی ہمارے پاس open ہو گیا ہے میرے خیال میں natural problem تھا ٹھیک ہو گیا تو آپ نے یہاں سے جو location number اٹھایا ہے copy کیا ہے اس کو یہاں پر center میں paste کر دیں تو یہاں پر یہ location number آگیا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے radius اب یہاں پر radius کس لیے ہوتا ہے کہ آپ کلائنٹ کا جو کربار ہے وہ کہاں تک online delivery کرتا ہے فار اگزام پر بولتا ہوں کہ اگر میرے klائنٹ کا business online یہاں تک delivery کرتا ہے تو یہاں تک اس کا area کتنا بند ہے ہم یہاں پر کیسے اندازہ لگائیں تو یہاں پر آپ کلیک کریں بلکل end میں اور یہاں پر آپ home پر کلیک کر دیں بلکل home کے center میں تو آپ اس کو یہاں تک لے جائیں آپ دیکھیں یہاں تک میرے klائنٹ کی coverage چار کلومیٹر یہاں پر چیک کر سکتے ہیں کہ بن رہے ہیں آپ مثال کے طور پر میں آپ سمجھا رہا ہوں کیوں کہ klائنٹ کی business تک delivery کرتے ہیں تو آپ دوبارہ سے ہاتھ پر کلیک کریں آپ کو معلوم پڑھ گئے یہاں تک چار کلومیٹر ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں چار کلومیٹر آپ کو یہاں پر کس لیے سمجھایا گیا یہاں پر دیکھیں ہمیں فار اگزام پر چار سرکہ لگانے سافٹ ویر پر تو یہاں پر آپ کلومیٹر کلومیٹر کیسے پتہ چلے گا یہاں پر میٹر لکھا ہو ہے آپ کلومیٹر دیں اس کے بعد جنریٹ کر لیں جنریٹ کرنے کے بعد آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں ٹھیک ہو گیا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہاں پر ایک فائل آپ کو ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اب اس فائل کو کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو دیلیٹ بھی نہیں کرنا ہے اس کے بعد آپ تھوڑا سا نمبر دیکھ رہے ہوں گے آپ تھوڑا سا نیچے چلے جائیں یہاں پر دیکھیں ایک الفاظ لکھا ہو ہے اس کے نیچے بہت سارے location نمبر جا رہے ہیں یہاں تک ٹھیک ہو گیا تو آپ نے یہاں پر کسی بھی نمبر کے اوپر کلک کالینا ہے تین مرتبہ تو یہ جتنے ہے اور نیو ٹیب اوپن کر لینا ہے نیو ٹیب ہمارا اوپن ہو گیا اب اس کے بعد آپ کو اوپن کر رہی ہے سپریڈ شیٹ میری سپریڈ شیٹ بنی ہو ہے لیکن میں نیو بنا کر آپ کو کہاں پر ملے گی تو جی میل ڈرائیو کے ساتھ آپ کو نو ڈرٹ ڈرٹ ڈکھ رہے ہوں گے آپ سمپل ان پر کلک کریں اور تھوڑا سا نیچے چلے جائیں یہاں پر دیکھیں ایک شیٹ ہے آپ سمپل اس شیٹ پر کلک کر لیں تو یہ ہمارے پاس گوگل کی ایک شیٹ اوپن ہو گئی ہے جس کا نام ہے سپریڈ شیٹ ٹھیک ہو گیا تو آپ سمپل بلینک پر کلک کر دیں یعنی پلاس کا نشان ہے اس کے نیچے بلینک کلک ہو گئی اور ایک نیو پیج ہمارے پاس اوپن ہو جائے گا جب اس پر ہمیں کرنا کیا ہے جب اس کی ریلوڈنگ ختم ہو جائے گی یہاں پر ہے کنٹرول وی سے ٹھیک ہو گیا ابھی ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے اوپر دکھ رہا ہوگا ڈیٹا کا اپشن سمپل ڈیٹا پر کلک کر لیں اور نیچے جہاں پر اینڈ سے اوپر ایک اپشن ہے سپلیٹ ٹیکس ٹو کالم اس پر کلک کر دیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے کالم سپلیٹ ہو گیا مطلب کہ بلکل ڈیفرن رو میں چلے گئے ہیں تو آپ یہاں پر نمبر ایک پر کلک کریں جہاں پر ایک لکھا ہوا ہے تو یہ جتنے بھی ہوں گے سارے سارے سیلیکٹ ہو جائیں تو آپ ان کو کپی کار لیں ٹھیک ہو گیا وہیں ایک پر کلک کریں اور اس کو کپی کار لیں یا پھر کنٹرول سی سے اگر آپ کرتے ہیں تو بھی آپ کی مرضی اس کے بعد سامنے رائٹ کلک کریں دیکھیں یہاں پر دو لکھا ہوا ہے اور اس کے سامنے خالی رو پڑی ہوئی ہے آپ اس پر رائٹ کلک کریں اور یہاں پر ایک آپ کو دیکھ رہا ہوگا پیسٹ سپیشل یہاں پر اکسر لوگ پیسٹ کر دیتے لیکن یہاں پر آپ کرنا ہے پیسٹ سپیشل پیسٹ سپیشل پر کلک کر کے نیچے چلے جائیں یہاں پر ایک آپ سپوز پر کلک کر دیں پیسٹ پر کلک کرنے کے بعد دو لائن جو ہیں وہ آپ دونوں کی دونوں کو سیلیکٹ کر لیں یہاں نمبر پر کلک کر کے اور پھر انہی پر رائٹ کلک کر کے ان کو ڈلیٹ رو پر کلک کر دیں یعنی کہ یہ دونوں کی دونوں رو آپ کو ڈلیٹ اپنی ایکسل شیٹ بنا لیں ایکسل شیٹ میرے پاس ریڈی پڑی ہے بٹ میں دوبارہ سے سمجھانا چاہوں گا تاکہ اگر آپ نیو دیکھنے والے ہیں تو آپ کو آسانی سے سمجھ آج ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر آپ ایک ایکسل کریئٹ کریں اور اس کا کوئی بھی نام رکھ دیں فار ایکسل میں یہاں پر اس کا نام رکھ دیتا ہوں ملٹی جیومیٹری کیونکہ یہ ہمارے پاس ملٹی جیومیٹری کی طرف سے یوز ہونے والی ہے بہتر ہوگا آپ بھی ملٹی جیومیٹری اس کا نام رکھ دیں تو ملٹی ملٹی جیومیٹری ٹھیک ہو گیا تو آپ اس کو ایکسل آپ بلکل دھیان سے بنانی اگر تھوڑی سی بھی ادھر ادھر ہو گئی تو آپ پورا کیا خراب ہو جائے جتنا بھی آپ نے کام کیا ہوگا وہ اس ایکسل کی وجہ سے خراب ہو سکتا ہے تو اس کے بعد آپ کو کچھ اس طرح سے ایکسل کو ڈیزائن کرنا ہوگا بعد میں آپ کو سمجھ جائے گی کہ میں اس طرح سے کیوں ڈیزائن کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ان کو تھوڑا تھوڑا رکھ دیں ٹھیک ہو گیا تو کچھ اس طرح سے ہمارے پاس چار رو بن جائیں گی نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار اور باقی کی کسی کام ہوتے ہیں اور یہاں پر ڈسکرپشن ڈسکرپشن ہماری یعنی بزنس کی فول ڈیٹیل اور یہاں پر لانجی ٹیوڈ اور ادھر لیٹیٹیوڈ لانجی ٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ ٹھیک ہو گیا تو یہ چار آپشن ہم نے ان کو تھوڑا سا بڑا کال لینا کیون کہ آپ کو یاد دلانے کے لیے ہیں کہ آپ کو یہاں پر کیا کیا پیسٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہو گیا تو ان کو کچھ اس طریقے سے ہم ڈیزائن کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا دوستو تو اب یہاں پر آپ کا مین ورک سٹارٹ ہوگا اب یہاں پر چیک کر سکتے ہو ہم نے جو سپریڈ شیٹ بنائی تھی اس میں ہم نے یہ نمبر پیسٹ کیے تھے تو اب آپ اے والے رو پر کلیک کریں پہلے ہم ایک دو پر کلیک کرتے تھے اب آپ کلیک کرنا ہے اے پر اے پر جیسے آپ کلیک کریں گے آپ کے جتنے بھی نمبر ہوں گے تقریبا تین ٹیوڈ اس میں ایک لکھا ہوا ہے اس کے نیچے آپ سارے کوپی کر گئے نمبر پیسٹ کھا دیں ٹھیک ہو گیا تو اب ان دونوں کا کام یہاں پر چیک کریں ہماری ڈیٹیل میں کی ورڈ پڑے ہو ہیں تو یہاں سے آپ کی ورڈ کوپی کر لیں اور یہاں پر پیسٹ کر لیں اب یہاں سے ہمارا ورک سٹارٹ ہو گیا تو یہ کی ورڈ آپ جیتنے پیسٹ کرنا چاہیں لیکن بہتر ہوگا اگر آپ دس سے پندھرہ تک ایک ہی کی ورڈ استعمال کریں ٹھیک ہو گیا فار ایک کی ورڈ میں نے یارہ تک یوز کا لیا اس کے بعد دوسرا کی ورڈ اس کو میں دس گہرم پر یوز کر لیتا ہوں اس سے ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کلائنٹ کو سرویس پروائیڈ کریں تو اس طرح سے کی ورڈ یوز کی گیا تو نہیں سمجھ پائے گا کہ آپ کا ورک مینوالی کیا گیا ہے یا پھر سافٹ ویر سے دوسری بات کہ اس میپ بھی خوبصورت بنتا ہے اگر آپ ایک ہی کی ورڈ یوز کرتے ہیں تو وہ بھی میپ تو خوبصورت بنائے گا لیکن فٹ آپ کی مسٹیک پکڑی جائے گی کہ آپ نے سافٹ ویر یوز کیا ایک سر سر کلائنٹ کے ساتھ دوخہ کرنے کے لیے ایک سے مراد کیا ہے اب دیکھیں اگر آپ یہاں پر ایک کی ورڈ ڈالتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے اور کی ورڈ کاپی کیا وہ یہاں پر ڈال دیا پھر یہاں پر اس طریقے سے اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ پکڑ جائے گا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس طریقے سے یوز اور یہاں پر پہلے ڈبل کلک کریں ڈبل کلک کرنے کے بعد یہاں پر پیسٹ کر کے انٹر پریس کر دیں انٹر پریس کرنے کے بعد دوبارہ سے اوپر چلے جائیں اس پر کلک کریں اور یہاں پر ریپ ٹیسٹ کا آپ سمپل کلک کر دیں ٹھیک ہو گیا تو یہ کچھ اس طرح سے ہمارے پاس ڈیٹیل آ گئی ہے تو اس کو یہاں پر کونے سے پکڑ لیں اور نیچے چلے جائیں ٹھیک ہو گیا یہاں تک کس کو لے جائیں جہاں تک کی ورڈ ہیں ٹھیک ہو گیا تو ابھی آگے آپ کو کیا کرنا ہے اس کو سارا سیلیکٹ کر نہیں کہ جب پلاس کا نشان بن اور اس کو لے جائیں بلکل اینڈ تک جہاں تک آپ کے لوکیشن نمبر جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو اینڈ والا چھوٹا سا لوکیشن نمبر اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں یہ اس میں ایرر ہوتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں اگر آپ اسی کو لگاتے ہیں تو ہمارا ایک سرکل بنتا لیکن اس میں آپ بتانے والا ہوں کہ آپ اس میں آٹھ یا دس سے زیادہ سرکل کیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو اگر یہ طریقہ آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے تو اس ہی سافت ویڈیو سے چالیس سرکل لگتے ہیں تو مجھے ایک اور ویڈیو بنانے کا کوئی ضرورت نہیں ہوگا آپ اسی ویڈیو سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ چالیس سرکل کیسے لگا سکتے ہیں تو آپ تھوڑا سا ٹائم یہیں پہ اور دے دیں میں آپ کو وہ طریقہ بھی سمجھ اور پھر وہی کوڈینیٹ کے نیچے سارے نمبر کوپی کر لیں اور جہاں پر چلے جائیں سپریٹ شیٹ آپ نیو اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں پر پلاس کا نشان پریس کر دیں اس کے بعد کنٹرول وی کر دیں وہ اس ٹیپ ڈیٹا پر کلک کر سپلیٹ کر دیں اور پھر اپل کر کر اس کو کاپی کر لیں ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا کوپی ہو گیا پھر جہاں پر ہمارے وہ لوکیشن نمبر ختم ہوتے تھے یعنی کہ لانجیٹ اس کے نیچے آپ پیسٹ کر دیں ٹھیک ہو گیا اب اس سارے کو اے ٹو زیڈ سیلیکٹ کر ملاوہ اور ادھر لانجیٹ کو بھی چھوڑ کر اس کے بعد سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نیچے چلے جائیں جہاں سے آپ نے سیلیکٹ کی ہیں وہاں پر دوبارہ پلس کا نشان بن جائے گا تو آپ اس کے کونے سے پکڑ کر اس کے لوکیشن تک لے جائیں اب اینڈ والا بلکل یہ آپ کو ڈلیٹ کا دینا اب دیکھیں یہاں پر میں نے دو لگا دی ہیں یعنی کہ ایک کلومیٹر کا اور دوسرا دو کلومیٹر کا اسی طریقے سے آپ کو تین کلومیٹر کا بھی نیچے لگا دینا ہے چار بھی اور پانچ کا بھی ایک ہی ایک ایکسل میں پانچ سرکل کی ڈیٹیل بن گئی ہے ایک ہے ایک کلومیٹر کی اور دوسرا دو کلومیٹر کی کیسے بنی ہے آپ اس کو کنٹرول ایس سے سیف کر لیں یہاں پر میں آپ بتاتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر ایڈ لائیر پر کلک کر لیں ایڈ لائیر پر کلک کرنے کے بعد امپارٹ کر کے بعد براوز پر کلک کر کے وہی فائل آپ یہاں پر اپلوڈ کریں جو آپ نے بنائی ہے جو کہ میں نے ملٹی جومیٹری کے نیم سے کریئٹ کی ہے اس کے بعد جہاں پر دیکھیں نیم کا اپشن ہے لانجیٹیوڈ کا اپشن ہے لانجیٹیوڈ پر کلک کریں تو پھر آپ دیکھیں اس میں میرے دو سرکال لگ گئے ہیں یہ آپ دکھ رہا ہوگا تو اب بتانے کا مطلب کیا تھا کہ ادھر میں نے ایک کلومیٹر اور دو کلومیٹر کی لانجیٹیوڈ ڈالے ہوئے ہیں اگر آپ تین کلومیٹر اس کے نیچے ڈال دیں چار کلومیٹر اس کے نیچے پھر سیم ٹو سیم ڈیٹیل بناتے ہیں اور ادھر سیم ٹو سیم لانجیٹیوڈ پیسٹ کر کے وہی طریقہ اپناتے ہیں کہ اس کے آگے لے جائیں تو ادھر آپ کا کیا ہوتا کہ میرے دو سرکا لگے ہیں آپ کے پانچ سرکا لگ جاتے تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ جتنے سرکا لگانا چاہتے ہیں اسی طریقے سے لگا سکتے چالیس سرکا تک لگ سکتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے ایڈ لیئر پر کلک کریں اب یہاں پر کام ہے ان فائل کا جو آپ ڈاؤنو لڈ کرتے تھے سرکا کے بعد تو یہاں پر امپارٹ کر لیں اور آپ کی جو فائل جہاں پر گئی ہوئی ہیں آپ وہاں پر یہ سیلیک کر دیں یہ ہماری فائل نمبر ون ہو گئی یہ سرکل ہے اس کے اندر سرکل لگ ہے حالانکہ پہلے یہ کچھ اور ڈیزائن کا تھا تو اس سرکل کو آپ نے کرنا کیا ہے ایک کیوارڈ کافی کر لیں اور اس سرکل پر کلیٹ کر لیں یعنی ملٹی جمعیٹری پر اس کو یہاں پر پیسٹ کر کر لیں ٹھیک ہو گیا کلیٹ کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ سے پکڑ کر اس کے اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دوبارہ سے دوسرا امپارٹ کر دلیں یہ ہمارا دوسرا سرکل آ گیا اس کو بھی سیم ویسا ہی کر لیں ایڈیٹ کر کے آپ وہ ہی کیوارڈ پیسٹ کر دیں اس کے بعد کلیک کریں کلیک کرنے کے بعد اوپر لے جائیں ٹھیک ہو گیا اب یہ رو ہمارے پاس ایکس را ہے تو آپ اس کو کر دیں اب اس کو ہمیں کرنا کیا ہے نیم دینا ہے ہم نے دو سرکہ لگائی ہیں ان کا کلر کرنا ہے لیکن کلر کرنے سے پہرے ادھر ملٹی جیومیٹری ایکسل شو ہو رہی ہے تو آپ ادھر کوئی بھی کیوارڈ ڈال دیں یا آپ کے بیزنس نام تا کہ یہ شو نہ ہو تو اس کے بعد آپ یہاں پر کلیک کریں یونیفارم سٹائل لو لیبل اس کو نیم کر دیں اور یونیفارم سٹائل کو بھی نیم کر دیں ٹھیک ہو گیا آپ دیکھیں یہ ہمارا وارک کچھ زیادہ بہتر ہے اگر آپ ایک ایک کیوارڈ اس میں استعمال کرتے تو یہ بلکل ایک ایک پوائنٹ کا ڈیفرن ڈیفرن کلر ہوتا جو کہ مینولی کرنے سے پوسیبل ہے لیکن کبھی کبھ کبھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مینولی وارک اس طریقے سے کر لیتے ہیں تو کلائنٹ کو تھوڑا بہت اس پر ہو جاتا ہے کہ شاید جو یہ مینولی وارک ہو ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد آپ کو اس پر کلک لیں اس کے بعد آپ کو روڈ دیکھ کر دیں شاید آپ کو معلوم ہو اگر نہیں ہو تو میں آپ بتاتا ہوں یہ کلائنٹ کے روڈ بتاتی ہے یعنی کلائنٹ کے بزنس کی طرف یہ روڈ کیسے جاتا ہے اگر آپ اس روڈ سے آتے ہیں تو سیدھا چلے آئیں یہ تک آئیں اس کے بعد یہ روڈ سیدھا اس سائیڈ پر لے جائے گا اس کے بعد دائریکٹ کلائنٹ کی شاپ پر یہ روڈ جاتا ہے اگر یہ روڈ آپ اختیار کرتے ہیں تو سیدھا چلے جائیں اس کے بعد وہ ہی روڈ اختیار کر کہ آپ اس کے بزنس تک پہنچ سکتے اگر آپ اس طرف سے جاتے ہیں تو یہ بھی جاتا ہے کلائنٹ کی شاپ تک ٹھیک ہو گیا تو ڈائریکشن اس لیے یوز کی جاتی ہیں آپ دیکھیں یہ ڈائریکشن پہلے آپ کو اس روڈ پر لے جائے گی بعد میں آپ پلائنٹ کی لوکیشن تک پہنچ سکتے ہیں یہ ڈائریکشن آپ جے پوائنٹ تک لگا سکتے ہیں پھر آپ چاہے اندر والے سرکر پر لگانا چاہیں یا پھر باہر کے روڈ شو کروانا چاہیں آپ دیکھیں یہ روڈ ڈائریکٹ نہیں جاتا ہے یہ آپ کو کافی سارا گھوما کے لے جائے گا تو اتنا سارا روڈ ہمیں نہیں گھوم نہ ہے آپ کوئی نزدیک لگا دیں تاکہ کسٹمار ایزی لی فائنٹ کر سکے ٹھیک ہوگئے دوستو تو یہاں پر ہماری ڈریکشن کمپلیٹ ہوگئے ہمارے کلرز بھی کمپلیٹ ہوگئے کیوارز بھی شو ہوگئے تو سارا کچھ اوکی ہوگیا اگر آپ نے شیئر نہیں کیا تھا اگر شیئر نہیں کیا تو آپ دوبارہ سے شیئر کر لیں ادروائز آپ اس کو پریویو کر لیں ٹھیک ہوگیا یہاں پر چیک کر سکتے ہو ہمارا ورک پبلیش ہو چکا ہے تو آپ یہ لنک کسی ایکسل میں رکھ کے کلائنٹ کو بھیج سکتے ہو اگر آپ یہاں سے کلائنٹ کو بھیج سکتے ہو اینیوی یہ ہی ہے ہمارا پبلش کیا گیا ورک لنک آپ اس کو کلائنٹ کو بھیج چاہتے ہیں کسی سیمپل کے طور پر کسی کو دکھانا چاہتے ہیں یا کچھ بھی کرنا چاہیں ہمارے ورک کا جو لنک ہے وہ یہ لنک ہے آپ اس کا کچھ بھی کھا سکتے ہو تو اس کے لیوہ ہوتے ہیں اس کے کچھ بیک لنک بیک لنک پر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ معلوم نہیں ہے کیسے بناتے ہیں گوگل بیک لنک تو وہ آپ اس ویڈیو سے دیکھ کر بنا سکتے ہیں تو اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک لازمی کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کرنا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تاب تا اللہ حافظ